چر صاحب مذاقرات کی بات ہو رہی ہے بات خود پی ٹی آئی کرتی ہے کہ جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں شہریار آفریدی صاحب آ کے کوئی بات کرتے ہیں پھر بریسٹر گوھر خان کوئی بات کرتے ہیں حکومت کے کچھ حلقے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اینا رو مانگ رہے ہیں آپ کی نظر میں واقعی اینا رو مانگ رہے ہیں صاحب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر دو گروپ ہیں اس وقت ایک پرانا گروپ ہے جو پرانے سیاستادات ہیں جس میں شہریار آفریدی ہے علی محمد خان صاحب ہیں مراد سعید ہیں اس کے اندر شبلی فراز صاحب ہیں پھر اسد کیسر صاحب ہیں یہ وہ سارے لوگ ہیں جو پارٹی کے پلر ہوتے تھے اور یہ پارٹی کے ساتھ ہوتے تھے جو سیاسی پلر تھے جب نائن مئی ہوا نو مئی ہوا تو اس کے بعد یہ پیچھے چلے گئے اور ایک سپیس کریئٹ ہوئی تو عمران خان صاحب نئے کھ لائرز ہیں اب یہ جو لائرز ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا پارٹی کے اوپر اور جو پرانے لوگ جب واپس آئے ہیں تو انہیں دیکھا ہونا دیکھا کہ ان کی کرسیوں پہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہے وہی چاہتے ہیں کہ ان کو اٹھایا جائے فوری طور پر اور خان صاحب کو بھی وہ کہتے ہیں کہ اٹھائیں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو اٹھا دیا تو آپ لوگ تو اعتباری ہے نہیں آپ تو سال چھپے رہے ہیں تو آپ کے اوپر میں اگر اقتفاق کروں گا نہیں شہریار آفرید جیل میں رہے علی محمد خان جیل میں رہے عصد قیصر صاحب کے خلاف کیس خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ جو آرام سے آگے ہیں نا وہ میرے نہیں ہیں ان کا اور ورزن ہے تو ان وکلا کے بارے میں ان کو یقین ہے کہ یہ ان کے ہیں خان صاحب کو یقین ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تو کھیل رہے ہیں نا ابھی بالر بالنگ کروا رہا ہے بیٹس مین کھڑا سامنے تو مجھے ان کا فائدہ ہے بجائے اس کے کہ میں ان لوگوں کا انتظار کرتا رہا ہوں جو کہیں دور بیٹھے ہوئے پہاڑوں پہ کہ وہ آئیں گ نا پرانے لوگ تو انہوں نے دیکھا کہ کرسیوں کو پر تو لوگ بیٹھے ہوئے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اٹھایا جائے کسی نے کسی نہیں کہتے تو پہلے تو خان صاحب کو کہتے ہیں خان صاحب وہ اس کو بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سردہ خان صاحب کو ان سب کی ضرورت ہے انہیں پتا ہے کہ اگر میں نے ان کو اٹھا دیا میرا کیس لڑنے کے لیے بندہ کو نہیں ہوگا اور میرے پاس بیس بھی نہیں ہے پیسے بھی نہیں ہے کہ میں پیسے دے کے وکیل آئر کرلو یہ دو دو تین تین کروڑ رو پہلے لینے والے وکلا ہیں یہ تو دیکھیں وہ چالیس میں چاس وکیل دن رات لگے ہوئے ہیں مخت میں تو امران خان صاحب اگر ان کو فارق کر دیں گے تو امران خان صاحب فارق ہو جائیں گے کیس لڑنے کے لیے لیکن لیکن یہ شہر یار افریضی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا وہ ان کو میرس کر رہے ہیں وکلا کو کیا وکلا مذاقرات کے مخالف ہیں اور گوھر خان صاحب جو ہیں وہ دیکھیں گوھر خان صاحب کی ہے کہ جی کوئی مذاقرات نہیں ہو رہے اور جس دن ہوں گے میں آپ کو بتاؤں گا پبلکلی ہوں گے شہر یار افریضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہونے چاہیے علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں ہونے چاہیے شہر یار افریضی صاحب تو کہہ رہے ہیں جلد ہوں گے جلد ہوں گے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو وہ ایک تو ڈیویزن ہے اس کے اندر